اس قصے کی افتدار ہوئی جاپان کی فوجی یونٹ نمبر سات سو اکتیسے جو کہ انیس سو بتیس نے فرجن جرنل شیروئیشی دیکھ بنائی چونکہ شیروئیشی جاپانی آرمی کا چیف میڈیکل آفیسر تھا اس لیے اس یونٹ کو میڈیکل کے تقاضوں پر بنایا گیا جس کا مقصد انسانیت کے لیے بیمانیوں کے خلاف لگا تھا سن 1932 تک اس لیبارفی نما یونٹ میں کئی تجربات کیے گئے جن میں اکثر چوہوں کی انسانی زندگی پر اثرات سے متانکتے اس کے علاوہ ہیرن کتے اور بلی پر بھی کئی تجربات سامنے آئے جن میں سے کچھ کے اثرات بھسمت بناہت ہوئے مگر چائنہ اور جاپان کے درمیان تنازیات کی وجہ سے ملکی حالات گھمڑی تھے اس لیے جو فوجی سامنی ارادوں میں زخمی ہوتے انہیں اس یونٹ میں اراد کیلئے بھیج دیا جاتا اس غیر فاری عمل نے جیسے یہاں کے سرکردہ آفیسز کے نئی سوچ دی ہو اس سوچ نے شہر و عشی کو انسانوں پر تجربات کرنے کے لیے امارا یوں اس یونٹ میں ایک ایسا کھیل شروع ہوا جو آنگے چل کر انسانی زندگیوں کو نگلنے لگا پھس عمل نے دو سال کے عرصے میں ماہت ڈوکٹروں کی ایک ٹیم بھی اکھٹی کر لی اسی حسنہ میں جنگ کا اعلان ہو گیا اور اس یونٹ میں جیسے رونت لگ گئی ہو چین اور جاپان ایک دوسرے سے اُلچ پڑے اور یونٹ ساتھ سو اکتیس میں ملیز و گاردہ کا بن گیا اب یہاں پر ایکسٹر ڈاکٹرز تائنات کر کے ہر طرح کے ظاہر قانوی تجربات کی اجازت دے دی گئی اس یونٹ کے تمام ورکرز کو ایک خفیہ کوٹ دیا گیا ہے جو کہ ہاؤ مینی لانٹس فیل تھا جب اشیڈ ڈاکٹرز سے ملقات تھا تو کوٹز کے ذریعے تبادلہ خیال کیا جاتا ان کوٹز کے اندرونی بطلب کا علم اسی یونٹ سے بنسلک اپنات ہوئی تھا جنگ کے پیش نظر اس یونٹ میں موجود ایک قید خانے میں قیدیوں کو دایا گیا جن کا تعلق چائنہ سے تھا ان قیدیوں پر انسانیت سے گرے حرمے آزمائے گئے ان قیدیوں کے جسم میں چوہوں سے ہونے والی بیماری پلاک کے بیکٹیریا داخل کیے گئے اس بیکٹیریا سے انسانی جلد پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے جس سے قیدی شدید تکلیف میں جان دے دیتے اس کے علاوہ کلوریا نامی ایک چاند لیوہ بخار کے جنسیم بھی قیدیوں پر آزمائے گئے مگر ان کا علاج نہ کیا جاتا مائلوجکل بیکٹیریا اور کیمیکل قیدیوں میں انجیکٹ کیا جاتے اور اس کے اثرات کا جنائے جا لیا جاتا تاکہ اس سے اولی بیکٹیریا کے خلاف حدویات تیار کی جا سکے اس یونٹ کے آپسس کی کہنے پر قیدیوں پر گرنید برسائیں جاتے اور زخمی قیدیوں کے زخموں پر کیمیکل انڈیل کر ان کی تکلیف اور آہوں کا مزا لیا جاتا یونٹ سات سو اکتیس کے ذہین ڈاکٹرز نے جرم ویلیزن بومز تیار کیے جس میں محلک بیماریوں کے جیاسین کو قید کر کے چائنہ کی فیضائی حدود میں ان مباموں کو پھوڑا گیا جس سے چائنہ ایک نئی مصیبت مپس گیا ایک اندازے کے مطابق یونٹ سات سو اکتیس میں تجربار کے دوران تقریباً آٹھ لاکھ افراد کو عبدی میند سلا دیا گیا ناظرین خاتول قیدیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کر کے انہیں جنسی تعلقات پر مجبور کیا جاتا اور زبدستی وہاں کے پوجیوں سے انہیں حاملہ کروایا جاتا اور پھر شکم میں بچے کی اجزائش کے دوران ان حاملہ عورتوں پر ٹیسٹ کیا جاتے ان غیر اخلاقی تجربات کا مقصد پیدا ہونے والے بچے پر بٹیہ کی اصلات چیک کرنا تھا بعض ریاکشنز اتنے دردناک ہوتے کہ معصوم عورتیں بچے کو جنم دینے سے پہلے ہی چند بستی پرشار دنیا کے معزز دوستو یونٹ سات سو اکتیس کے سنوراہ ڈاکٹر ایشی نے معصوم اور بے زمان بچوں پر بھی رہن نہ کھایا اور انہیں بھی اس کھیل کا حصہ بناتے ہوئے موت کی اندھیر نگری میں ریچتا گیا ان میرکل تجربات سے مفید معلومات کم حاصل ہوئی مگر اس میں رہن موت کی نظر کئی کئی تھی جانے دہستانے زم سناتی ہوئی بھروشت ہو گئی اس یونٹ کے چیزتے واقعات کو مہاتر سبال چائنہ کی ایک فلم لیبورٹری آف دیویل میں اکس بند کیا گیا جس کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں ڈھائے گئے مطالب کا حقیقتن اندازہ کر سکیے تاریخ کے سفاد پر یہ روایت بھی لیکنے کو ملتی ہے کہ جب ورلڈ وار ٹو کا استطاہ ہوا تو اگست انیس سو پینتالیس میں اسی نے حکم دیا کہ اس لیبورٹری کو رذریا تشکر دیا جائے سو حکم کی تعمیل میں مارودی مواد پوتیشیل سائنائٹ کا استعمال کیا گیا اور آنن فانن اس لیبورٹری کو راکھ کا اندھیر بنا دیا گیا ساید اسے سچا تھا کہ جنگ بندی کے بعد کوئی سبول کسی کے ہاتھ لگا تو اسے عبرتنات موت مارا جائے گا ناظرین بغترم ویڈیو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازم اٹھ کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب یہ ویڈیو تک کے لیے اللہ اکنے کے بعد موسیقی موسیقی